کی انجام کی پرواہ کیے بغیر کی جائے اب انجام کی پرواہ کیے بغیر کی جائے اب لے کر بہانہ اب نہ کوئی دیر کی جائے یہ روز روز کی دہشت یہ قتل و غارت یہ روز روز کی دہشت یہ قتل و غارت اگر جنگ لازمی ہے تو پھر چھڑ دی جائے کلمدھاری ہیں تو ہمیشہ شانتی اور امن کی باتیں کرتے ہیں شیر و سخن کے آدمی ہیں تو شانتی امن کی بات ہوتی ہے لیکن جب یدھ لازمی ہو جائے پرہار ہو جائے اوش سمبھاوی ہو جائے تو پھر اس سے گھوٹ ٹالنا یا اس سے پیچھے ہٹنا کارتہ کے شنی میں آتا ہے ہم بات امن امان کی کرتے ہیں امن امان کا ززوہ ہے پر بلزان کا بھی ززوہ لے کر بات کرتے ہیں اتنی لمبی فیرشت یہاں لگی ہوئی ہے اسی دوران کچھ فنگتیاں اور کہیں تھیں وہ بھی اس منچ کے نظر کرتا ہوں کہ اگر یہ جنگ ہے تو پھر انجام تک آئے اگر یہ جنگ ہے تو پھر انجام تک آئے اب کی پلٹوار اختمام تک آئے واہ 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 اختمام کہتے ہیں انڈر نائک کی اگر یہ جنگ ہے تو پھر انجام تک آئے اب کی پلٹوار اپنے اختمام تک آئے بس اتنی سی خواہش ہے بس اتنی سی خواہش ہے اور التجاہ ہے ہماری بس اتنی سی خواہش ہے اور التجاہ ہے ہماری کہ یہ ناہم یہ فیرش یہ فیرش شہیدوں کی میرے نام تک آئے یہ فیرش شہیدوں کی میرے نام تک آئے کیا بات ہے سر بات ید اور جنگی ہوتی ہے لیکن حقیقت ہم جانتے ہیں کہ اس کی اتراس دیا اس کی ویویشکہ سے بھی ہم لوگ پرچت ہیں تو اس دوران کبھی کچھ پنگتیاں کہیں تھیں وہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں یہ تھا کی کی کل نکلا ہے کی کل نکلا ہے نہ کل نکلے گا کل نکلا ہے نہ کل نکلے گا اس جور جلم تشدد سے نہ حل نکلے گا واہ 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 تشدد کہتے ہیں ہنسا کو جی کی کل نکلا ہے نہ کل نکلے گا اس جور جلم تشدد سے نہ حل نکلے گا ہم یہ گربت اور جہالت کی اس بدنصیب کوک سے گربت کہتے ہیں کہیں 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 نقصل نکلے گا اور بویا ہے بیج نفرت کا جی بویا ہے بیج نفرت کا تو خود سوچو صحیح بویا ہے بیج نفرت کا تو خود سوچو کس پیڑے ببول سے کیسے کوئی فن نکلے گا کیا بات ہے کس پیڑے ببول سے کیسے کوئی فن نکلے گا کہ امن میں ہی چھپی ہے ترقی ہم سب کی سمجھیں تو یہ سکھائے محبت چل نکلے گا کیا بات ہے سمجھیں تو پھر یہ سکھائے محبت چل نکلے گا کی نائے نظر اس تیرگی میں ممکن ہے نائے نظر اس تیرگی میں ممکن ہے پر وہ سورج امن کا درسل نکلے گا کیا بات ہے وہ سورج امن کا درسل نکلے گا کہ ہر جلم اور کہ ہر ظلم اور حملے اور ہنسہ کے خلاف ہر ظلم حملے اور ہنسہ کے خلاف بیان امن مسلسل نکلے گا بیان امن مسلسل نکلے گا تو ایک رچنا اور یاد آرہی تھی کہ ہم یونیسٹی کی کمپس میں پڑھ رہے ہیں لیکن آج کل یونیسٹی میں تمام طریقے کے نعرے بھی سننے کو ملتے ہیں تو اس پر کچھ چند اشار کہے تھے آج لکھنوں میں ودیارتی رہا ہوں یہاں اور تمام پرتشت یونیورسٹی میں کس طرح کی باتیں اور کس طرح کے نعرے لگتے ہیں اس کے تناظر اس کے پریبکش میں کچھ اشار کہے تھے کہ نہ ٹوپی والے ہیں نہ جنہ والے ہیں ہم بلبلے وطن کے گلو خوشبو والے ہیں نئی نسلے نئی نسلے بچائی ہے اس نفرتی سیاست سے یہ بچے سچ بڑی کمائیو والے ہیں اور تعلیم دلائے کیسے اس بھٹکی ہوئی قوم کو یہاں پروفیسر بھی تو سارے جنو والے ہیں کیا بات ہے بھائی سا یہاں پروفیسر بھی تو سارے جنو والے ہیں کہ ہو کر تعلیم دلائے کیسے بھٹکی ہوئے قوم کو یہاں پروفیسر بھی تو سارے جنو والے ہیں کہ ہو کر شامل دیکھئے کبھی ہماری زماعت میں ہو کر شامل دیکھئے کبھی ہماری زماعت میں یہاں سارے کے سارے آئی لَو و والے ہیں ہاں ہی مانشو بیٹھے ہوئے ہیں پریانشو کہتے ہیں کہ آئی لَو یو بجرور کس سنا دیجئے ہم نے کہ چلیے ہو کر شامل دیکھئے کبھی ہماری زماعت میں یہاں سارے کے سارے آئی لَو و والے ہیں اور ممکن ہے کہ گزرے ناغوار کچھ ایک کو ممکن ہے کہ گزرے بات بسند کے موسم میں یہ کبھی سمبلن کا ایجن کیا گیا ہے اور پریم اور عشق کی باتیں نہ کی جائیں تو انشتھان پورا نہیں ہوگا تو اس کی نظر میں چند اشار ازادت ہے ابھی ششکان صاحب بھی کچھ باتیں کہیں تھی تو میں نے گاسی پر غیاد آگیا کی وہ بھول گیا ہے شاید اشارہ کرنا میں چاہتا تو تھا عشق دوبارہ کرنا کچھ امیدیں ابھی رکھی ہیں جیم میں بہت مشکل نہیں گزارہ کرنا آنا پھر تو سنگ شکوے شکایتوں کے پیار بھی مجھ سے تم دھیر سارا کرنا اور تل تو خدا نے تل تو خدا نے دیا ہے رکھ سار پر پر تم نظر بھی اپنی اتارا کرنا ہاں اور سر محفل مجھے خاص بنا رہا ہے سر محفل مجھے خاص بنا رہا ہے رہ رہ کر نظر انداز تمہارا کرنا کیا بات ہے رہ رہ کر نظر انداز تمہارا کرنا پتا نہیں امید جان گوانے سے پہلے بتا نہیں امید جان گوانے سے پہلے کیا کیا ابھی اور ہے گوارہ کرنا کیا کیا ابھی اور ہے گوارہ کرنا آگاش نے تھی بڑھیا بڑھیا رچنائیں سنائی ہیں شتیج بیٹھے ہوئے ہیں تمام بناش ہیں نئے کلم یہاں پہ موجود ہے نئی پود ہے تو مجھے یہ پوری امید ہے کہ ہمارا صاحب ایک سرکشت ہاتھوں میں ہے لخنوں میں اتنے اچھے رچنہ کار موجود ہوتے ہیں کئی ہر آدمی لکھ رہا ہے وہ اتنا خوبصورت لکھ رہا ہے سب نے جتنا بھی ہمارے اس سے پہلے بھی آود رام وغیرہ تمام لوگ پڑھ چکے تھے کاریکٹرم شروع نے سے پہلے ان کو سن رہا تھا پھر بھی کچھ اشعار اور اس محفیل نظر کر رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں بڑے لگتا ہے خوبصورت خوبصورت نیا نیا لگتا ہے اشک جب بھی ہوتا ہے پہلا لگتا ہے اور جانا پہچانا انداز ہیوں تو جانا پہچانا احساس و انداز ہیوں تو پر کچھ ہے جو مختلف جدہ لگتا ہے جانا پہچانا احساس و انداز ہیوں تو پر کچھ ہے جو مختلف جدہ لگتا ہے اور بوجود منتوں منتوں کے مانتا ہی نہیں باوجود منتوں منتوں کے مانتا ہی نہیں محبوب شاید اس لیے خدا لگتا ہے محبوب شاید اس لیے خدا لگتا ہے اور مصرفیات تجربات نے بے درد بنا دیا مصرفیات تجربات نے بے درد بنا دیا پر دل ٹوٹے کسی کا تو برا لگتا ہے پر دل ٹوٹے کسی کا تو برا لگتا ہے اور کچھ تو رشتہ ہے اس لفظ محبت سے کچھ تو رشتہ ہے اس لفظ محبت سے کیوں ہر ایک عاشق مجھے مجھ سا لگتا ہے کیوں ہر ایک عاشق مجھے مجھ سا لگتا ہے ہاں مجھے بھی ہے تجھ سے پیار تھوڑا سا ہاں مجھے بھی ہے تجھ سے پیار تھوڑا سا اتنا کہہ دینے میں تیرا کیا لگتا ہے واہ 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 اتنا کہہ دینے میں تیرا کیا لگتا ہے ایک لمحہ بہت ہے اولفت میں فسلنے کو پر سمننے میں میری جاں زمانہ لگتا ہے پر سمننے میں میری جاں زمانہ لگتا ہے کہ باتیں سنی سنائیں ساری عمد کی باتیں سنیں سنیں سنائیں سیں ساری عمد پر ایک ہر شہر پتہ نہیں کیوں نہا لگتا ہے بہت بہت شکریہ